علامہ صاحب نکاح بڑا اہم معاملہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ رشتہ ہے زواج مثل بندہ منسلک ہو جاتا ہے اور پھر نسل آگے بڑھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کسی بد مذہب مرد یا عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے یہ اشارت فرما دے کیونکہ لوگ بہت سارے معاملات تو دیکھتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ بھائی اس کا عقیدہ کیا ہے تو مقدسات کے معاملے میں وہ کتنا اس کا عقیدہ کس طرح کا ہے یہ نہیں پتا کرتے مثلا گستاخ صحابہ وہ گستاخ اہل بیت اگر مرد یا عورت ہے تو کیا اس سے نکاح جائز ہے آپ سب جی گزارش کیا ہے اس بارے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اصول بتا دیتے ہیں جی اصول بتا دیتے ہیں یعنی اصول ارز کر دیا جائے گا ناظرین کہ اگر پیشن نظر ہوا اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ العزیز برکت اسی میں ہے اور ذاتی دور پر اس کا جواب دینے سے پہلے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ جو جواب ہم ارز کر رہے ہیں اس کو آپ نے تعصف پر مبنی نہیں سمجھنا یہ دلائل پر مبنی اور اس میں حقیقت کی بات ہے اس لیے کہ بعد میں جس وقت گھریلو معاملات میں پریشانی اس وجہ سے آئے گی پھر آپ کہیں کہ نہیں شاہ صاحب کا جو جملہ تھا وہ ٹھیک تھا ان کے مشورے ٹھیک تھے اور علماء جو مشورہ بتاتے ہیں مسئلہ بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ سے صراحت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی حدیث پاک کنجل عمال کے اندر موجود ہے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مفہوم یہ ہے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قوم ایسی آ جائے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دینے والے ہوں گے صرف مفہوم ارز کر رہا ہوں اس کا میرے اصحاب کو گالیاں دینے والے ہوں گے خبردار تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا نہ ان پر نماز پڑھنا نہ ان کے ساتھ نماز ادا کرنا ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب ہے ان کی امامت میں نماز بھی نہیں پڑھنی اچھا اگر انتقال کر جائیں مر جائیں عیادت نہیں کرنی سلام کریں تو سلام کا جواب نہیں دینا اور ایک جملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا تناکحوں ہم تم نے ان کے ہاں اپنی اولادوں کے نکاح بھی نہیں کرنا اللہ اکبر یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ و بارک و سلامہ کی نص موجود ہے چلیں ہمارا مشورہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کل امت کے خیرخواہ ہیں کل امت کے خیرخواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیرخواہ کون ہو سکتا ہے اس امت کا تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ یہ بات کہیں کیا ہوا پھر کیا ہوا نکاح یہ تو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے مذہب پر قائم رہے میں اپنے مسلح پر قائم رہوں ایسے زندگی گزر جائے گی ایسا نہیں ہوگا معاملات ضرور بگڑیں گے اور تجربہ کی بات ہے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے منع کر دیا مشورہ مانگا منع کر دیا سمجھا دیا مسئلہ یہ ہے یہ شرعہ کا حکم ہے حتیٰ کہ آپ دیکھئے نا نکاح تو ایک الگ بات ہے ایک بندے کے ساتھ سلام کرنے کا حکم نہیں اللہ اکبر سلام کرنے کا حکم نہیں ہے سلام تو یہ ہے کہ میں سلام کیا اور گزر گئے حتیٰ کہ اگر وہ سلام کر دے تو حکم یہ ہے کہ نروا علیکم کہنا السلام کا لحظ بھی تم نے اس سے نہیں کہنا تو آپ کسی کے لئے اپنی اولاد اس کو ساری زندگی کے لئے دے رہے ہیں جس کا عقیدہ نظریہ نہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ٹھیک ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت آل اولاد کے بارے میں یا حضور کی ازواج کے بارے میں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے بندے کے ساتھ بھی بھلا نیکہ ہو جانا چاہیے کہ جو حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مہترمہ حضرت ام الممینی سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کہتا ہو کہ یہ تو حضور کی زوجہ ہی نہیں ہے استغفر اللہ یعنی آپ اپنے بیٹا یہ بیٹی کا نکاح ایسے خاندان میں کر رہے ہیں جو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح یافتہ حضور کے حرم کی خواتین ہیں زینت ہیں ان کے بارے میں باتیں کستے ہیں لہذا خلاصہ کلام دلائل کی روشنی میں یہی ہے ایم اے کرام کا اتفاقی اجمائی مسئلہ ہے یہ کہ وہ بد مذہب جو نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اہل بیعت کا ازواج کا بے عدب ہے اس طاق ہے سرکار فرماتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا نہیں نکاح نہیں کرنا یعنی کہ علامہ صاحب آپ نے اس بات کا بھی غد کر دی ہے ہاں پر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑوں نے جو صحیح سمجھا وہ فیصلہ کیا ہے اوہ بھائی تمہارے بڑے ایک طرف کہ جو خلاف شرع بات کر رہے ہیں جو حضور کے فرمان کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ہمارے آقا جو امت کے خیرخواہ ہیں سب سے بڑے خیرخواہ ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو پھر کون سے بڑے ہم ان کو بڑا ہی نہیں مانتے کہ جو اس طرح حضور کے فرمان کے خلاف بات کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی اللہ اکبر تو میار اپنا سیٹ کر لیں بھائی یہ سیدھی اور صاف بات ہے اپنا میار درست کر لیں اور پھر یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ ہیں جو کرنی کرنی لیکن شاہ صاحب والی وہی بات جو انہوں نے آغاز میں ارشاد فرمائی کہ بھائی بعد میں جب مسئلے ہوتے ہیں پھر بات یاد آتی ہے کہ شاہ صاحب نے پہلے کہا تھا اس وقت ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رہنگی اور آج ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ یاری اتنے مسائل ہیں اوہ بھائی بہت سارے مسائل ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور کے فرمان کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر مسائل تو آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمایا کہ ہم پہلے ہی اچھا فیصلہ کریں دین کے مطابق کریں شریعت کے مطابق کریں اور پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کریں